اسلام علیکم ویورز میں ہمار سلطان آج میرے کچھر میں بنایا ہے روستڈ مسالہ چکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ چکن بھنا بھنا اس کا مسالہ ہوتا ہے اس میں جو میں نے فریش مسالہ روست کیا تھا اس سے اتنا اچھا ایس کا ارومہ آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی کتنے مزے کی لگ رہی ہے اسے آپ گرم گرم نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پرانٹے کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزا آ جائے گا بہت ہی تیسٹی لگتی ہے یہ تو یہ بہت ہی مزے دار سی روستڈ مسالہ چکن بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیئیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلے پر میں آپ کو بتا دیں روستڈ چکن مسالہ بنانے کے لیے پہلے میں کچھ مسالہ بھونوں گی دو ٹی سپون میں نے ثابت دھنیا لیا ہے آٹھ ثابت لال مرچیں ایک ٹی سپون زیرہ تین چھوٹی لائچیاں دو بڑی لائچیاں اور آٹھ نو کالی مرچیں یہ روست کروں گی میں مسالہ پین میں ڈالیں گے اس کو اس کو اتنا روست کرنا ہے کہ اس کی خوشبو آنے شروع ہو جائے ہلکی آج پہ روست کریں گے ورنہ یہ جل جائے گا بہت ہی مزے دار یہ چکن بنتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ میں اس کو بناتی ہوں آپ لوگ بھی بنائیں گے تو بہت ہی اچھی بنے گی میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ریسپی آسان ہو اور مزے دار بنے تمام مسالہ کو دو ملٹ میں نے روست کر لیا ہے اس کی بہت اچھی سی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اب میں چولہ بند کر رہی ہوں اس کو تھنڈا کر کے میں پیس لوں گی یہ ثابت مسالہ میں نے روست کیا تھا یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو میں چوپر میں پیس لوں گی یہ جو چھوٹا والا چوپر ہوتا ہے اس میں پیس لوں گی مسالے کو میں دردرہ پیس لوں گی بہت زیادہ باریک نہیں کریں گے مسالے کو نکال لیں گے پلیٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کو میں نے دردرہ پیسا ہے بلکل باریک نہیں کرنا ہے اور اتنی اچھی سکی مسالے کی خوشبو آ رہی ہے اس کو میں نے روست کیا ہے بہت مزے کی چکن بنتی ہے چلیں باگیا کا پروسس میں آپ کو دکھاتے ہیں روستڈ چکن مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہ چکن لیے ہاپ تیزی پہلے میں اس کو میرینیٹ کروں گی دو ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیس شامن کروں گی اس میں یہ میں نے مسالہ روز کیا تھا یہ ڈالوں گی میں ٹین ٹیبل سپون ہے یہ ٹو ہنڈرڈ ڈرام میں نے دہی لیا ہے یہ ڈالوں گی پہنٹ کے آپ ٹی سپون نماغ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن میں دہی اور تمام مسالے وغیرہ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے پاندہ منٹ کے لیے میں اس کو رکھ رہی ہوں میرینیٹ کر کے اس کے بعد میں آٹھے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں روستڈ چکن مسالہ بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں ہم اس میں رمان رہی ہیں کوارٹر کپ آئیل ڈالوں گی پہن میں دو عدد میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اس کو میں نے وارک چوب کر لیا ہے یہ ڈالوں گی اس میں پیاز کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا لائٹ کولڈن کلر ہو جائے پیاز ہماری اچھی سی لائٹ کولڈن ہو گئی ہے اب اس میں چکن شامل کروں گی چکن کو میں نے پندہ منٹ کے لیے رگ دیا تھا میرینیٹ کر کے یہ ڈالوں گی اس میں میڈیا مانچر میں اس کی بھنائی کروں گی چکن کو اتنا بھونیں گے خوب آئیل وائل اس کا نکل جائے چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیمتر میں چکن کو خوب اچھی بھنائی کر لیے اس کا خوب اچھا مسالہ بھنا بھنا ہو گیا ہے آئیل وغیرہ بھی دیکھیں کتنا اچھا سا نکل کے آگیا ہے بھنائی خوب اچھی کیجئے گا پھر اس نکل کے آتا ہے اب اس میں گلانے کے لیے پانی شامل کروں گی زیادہ پانی نہیں جائے گا اس میں کوارٹر کپ پانی ڈالوں گی مکس کر دیں گے اس کو ہلکی آج کو پندہ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ چکن اچھا سا تینڈر ہو جائے اس کے بعد پھر میں آگیا کا پروسس آپ کو دکھا دیں پندہ منٹ کے لیے چکن کو میں نے ہلکی آج پہ رکھا تھا پکھنے کے لیے تاکہ اچھی سا تینڈر ہو جائے اب میں چیک کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بہت اچھی سا تینڈر ہو گئی یہ بھوڑی چھوڑ دیتی ہے ہڈڑی ہاف لیمن جوز ڈالوں گی بڑھ اچھا تیسٹ آتا ہے اس سے دو بڑی حریمت جل ہی ہیں اس کو بھی ڈالوں گی میں نے بیٹوں سے دو کر دیا مکس کریں گے اس کو ہری مرچیں اور لیمن جوز ڈال کے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اب اس کو دو منٹ کے لیے ہلکی آج پہ کور کریں چاکہ لیمن جوز کا ہری مرچ کا اس میں اچھا سا فلیبر آج ہے اس کے بعد ڈشاؤٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیں ہلکی آج پہ دو منٹ کے لیے کور کر دیں روسترک چکن مسالہ تیار ہو گئی ہے میں اس کو ڈشاؤٹ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ چکن بھنا بھنا اس کا مسالہ ہوتا ہے مسالہ دیکھیں کتنا اچھ ہے اس کا بزید سی طرح ہوتا ہے بھنا بھنا اس میں جو میں نے فریش مسالہ روست کیا تھا اس سے اتنا اچھ ہے اس کا ارومہ آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی کتنے مزیدی لگ رہی ہے اسے آپ گرم گرم نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پرانچے کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزا آ جائے گا بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ یہ تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا روستید مسالہ چکن بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگی دیکھنے میں ہی بہت مزیدی لگی ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے جسے بگنرز بیجلر سب لوگ بہت آسان کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہے آپ لوگ بھی یہ بہت ہی مزیدار سی روستید مسالہ چکن بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب گھر والے بہت شاک سے کھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنی تاچہ ہے نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں ویڈیو کو فیملیل فرینڈز میں شیئر کرنا مت بھولی ہو ویڈیو دیکھنے کو شکریہ اللہ حافظ